اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دربار مٹھا محصوم کا کچھ ویزٹ کروائیں گے کافی دوستوں کی فرمائش تھے کہ اس دربار پر جب آپ جاتے ہیں تو اس کی ویڈیوز ہوں گے تو آج آپ کو دربار مٹھا محصوم کے اندرونی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں تو آج ہم دربار پہ پہنچے ہیں تو یہ باہر کی لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آج دربار مٹھا محصوم کا ہم آپ کو ویزٹ کروانے جا رہے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پساک اور آج ایک خاص ویڈیو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دربار مٹھا محصوم کا آج جو ہے جو قبروں کی لپائی کی جاتی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو ویزٹ کروائیں گے یہ مٹھا محصوم دربار کے برونی مناظر ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مٹھا محصوم پر یہ کام جاری ہے ناظرین اب ہم پہنچے ہیں دربار مٹھا محصوم کے قبرستان میں آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ قبرستان میں قبروں کی لپائی ناؤ اور دس محرم کو کی جاتی ہے اور بہت ساری قبروں کی لپائی کی جاتی ہے اور بعض اوقات مٹی ڈال کر اوپر کیری ڈال دی جاتی ہے اور شہروں میں زیادہ تر یہ چیز کی جاتی ہے آپ اگر دہات میں قبرستان میں ہیں تو وہاں پر مکمل طور پر قبر کی لپائی کی جاتی ہے گارے کے ساتھ اور ساتھ اس کو گڑمالے کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی لپائی کی جاتی ہے تاکہ وہ پورا سال قبر محفوظ رہے اور کچھ چیزیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان قبروں کی لپائی نہیں کی گئی اور کچھ لوگ اپنے پیاروں کو بھلا دیتے ہیں اور ہمیں اپنے پیاروں کو نہیں بھلانا چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کے کچھ پل گزارے ہوتے ہیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیاروں کی قبر کو کچھی رکھیں کچھی قبر کا بہت زیادہ سواب ہے آج ہم آپ کو اس قبرستان کا وزٹ کروایا ہے جو کہ دربار کے ساتھ قبرستان ہے اور مٹھا مصوم کا قبرستان ہی اس کو کہا جاتا ہے ہر شرند پرند نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر انسان نے اس جگہ پہ آنا ہے چاہے وہ جتنی مرضی زندگی گزار لے آخر موت ہے موت آ کر ہی رہے گی اور ہم ان دوستوں سے گزارش کرتے ہیں جن کے یہ پیارے اس قبرستان میں مدفون ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ قبریں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو بالکل ہی اپنے پیاروں کو بھلا دیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان قبروں کی نہ لپائی کی گئی ہے نہ ان کو فریش کیا گیا ہے اور سال کے بعد ہمیں ایسا کام کرنا چاہئے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کے کچھ پل گزارے ہوتے ہیں اور اگر ان کے لیے ہم اپنا ٹائم نہ نکالیں تو جب ہم اس جگہ پہ ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے ٹائم نہیں نکال سکیں گے تو آپ اپنے پیاروں کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کریں اور ان کو اپنے پیاروں کی قبروں کو فریش ضرور کیا کریں ناظرین یہ دربار مٹھے معصوم کا قبرستان ہے اور قبرستان میں یہ محرم سے پہلے صفائی کا احتمام کیا جاتا ہے یہ قبرستان میں بہت اچھی صفائی کی گئی ہے اور اس کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور یہ دیکھیں قبروں کی لپائی یہاں پر کچھ لوگ پہلے قبروں کی لپائی کر کے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ آج کے دن قبروں کی لپائی کریں گے آج نو محرم ہے اور دس محرم کو لوگ پانی ڈالنے آتے ہیں قبروں پر اور یہ ایک ہاندان کی ہی قبریں ہیں یہ آپ ملائزہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے پکی قبریں بنوائی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں نے کچھی قبریں بنوائی ہوئی ہیں اور کچھی قبر کا زیادہ سوائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اکثریت یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں نے قبروں کی لپائی نہیں کی اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ دہاتوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے کہ وہاں پر قبروں کی لپائی کی جاتی ہے اور شہروں میں قبروں کی لپائی بہت کم کی جاتی ہے دوستو یہ مٹی کی سہولت موجود ہے جو دوست مٹی کے ساتھ اپنے قبروں کی لپائی کرنے چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ فی سبیل اللہ مٹی کا احتمام کیا گیا ہے اور وہ مٹی کے ساتھ اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی کر سکتے ہیں یہ دربار مٹھا معصوم کے قبرستان کے مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دربار مٹھا معصوم کے عرصے بیس سال کے بعد آج مٹھا معصوم دربار کی یہ قبرستان کی صفائی کی گئی ہے یہ ہمارے زمزم ٹون فیس تھری سونا کلونی کی نوجوان ٹیم نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ پورے قبرستان کی صفائی کی ہے پہلے یہاں پر بہت ہی زیادہ گھاس اور جھنگیں وغیرہ ہوتی تھیں جو کہ قبروں کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکتی تھی آج میں یہاں پر پہنچا ہوں تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے کسی نے صفائی کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی